بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین آج صبح مولانا تاریخ جمیل صاحب نے والد محترم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اس ویڈیو کے اندر انہوں نے ایک وضاحت پیش کی جو وضاحت بہت مختصر تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں تھوڑی سی کنفیوین پیدا ہوگی تو آپ سے دوبارہ مخاطب ہونا آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونے کا میرا جو مقصد ہے میں اس ویڈیو کو جو مولانا نے صبح ریکارڈ کروائی اور اس میں جو کنفیوین پیدا ہوئی اس کو دور کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹیب سٹی اسلامباد میں ایک پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہا ہے اس کے جو جو لوگ اس پروجیکٹ کو کر رہے ہیں جو اس کے مالکان ہیں سب سے پہلی بات یہ اپس ارز کرنی تھی کہ ان سے مولانا کا اور ہمارا فیملی ٹرمز ہیں فیملی تعلقات ہیں کافی ارسے سے پروجیکٹ تو ابھی لانچ ہو رہا ہے لیکن تعلق ان سے بہت پران ہے میں نے ایک ویڈیو میں ارز بھی کیا ہے پہلے کچھ دوستوں سے بات ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ان سے ہمارے تعلقات مولانا کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہمارے دادا صاحب میاللہ بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ سے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات چلے آ رہے ہیں تو یہ تو سچویشن ہے یہ تھا جو ٹیپ سیٹی کے آنر ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلق کی تو ٹیپ سیٹی تو بلکل ریسنٹ پروجیکٹ ہے اور جس کو وہ ابھی لانچ کرنے جا رہے تھے اب اس میں ہوا یہ کہ جب ٹیپ سیٹی کو لانچ کرنے کی باری آئی یا وقت آیا تو اس کے اندر چونکہ ہماری ان سے ملاقات رہی ان جو مالکان حضرات ہیں ان کے ساتھ آنا جانا رہا اور سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ جو ملنے کی وجہ تھی وہ ایک تو تعلق تھا جو کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے کئی ڈیکٹ سے چلا آ رہا ہے دوسرے نمبر پر جو بہت بڑی بات تھی وہ یہ کہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے ایم ٹی جے فاؤنڈیشن ہے اس کے ساتھ انہوں نے بھرپور مالی تعاون کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم فاؤنڈیشن کے ساتھ انشاءاللہ مالی تعاون کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ملاقات کا ایک سلسلہ چل پڑا اور ماشاءاللہ وہ تعاون کیا بھی انہوں نے اور مزید بھی کر رہے ہیں اب یہاں سے ایک انفیجن کریئٹ ہوئی جس کو لوگوں نے یوں مارکیٹ میں پھلا دیا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب ٹیپ سیٹی سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں یا مولانا تاریخ جمیل صاحب اور میں یوسف جمیل مل کے ٹیپ سیٹی لانچ کر رہے ہیں تو ہمارا ان کا ریلیشن اور ہمارا ان سے جو مزید ورک ریلیشن بنا وہ صرف فاؤنڈیشن کی حد تک تھا ہمارا ٹیپ سیٹی سے ڈائریکٹ کوئی فینانشلی یا کوئی لیندین یا کوئی کمرشل تعلق نہیں تھا تو اس کو بعض حضرات نے فاؤنڈیشن کے ریلیشن کو کمرشل ریلیشن میں کنورڈ کر دیا اس طرح سے کہ مارکیٹ میں یہ آواز پھلا دی گئی کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب ٹیپ سیٹی کو لانچ کر رہے ہیں اور اس بات کو بہت زیادہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ پھلا دیا گیا ہوا کچھ یوں کہ جب یہ خبر زیادہ پھیلی تو یقیناً مولانا صاحب نے تو اس کی تردید فرمانی ہی تھی کیونکہ ان کا اس سے کاروباری ریلیشن نہیں ہے ٹیپ سیٹی کے ساتھ تو انہوں نے آج اپنی اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا کہ یہ فیک ہے یہ نیوز فیک ہے یہ خبر فیک ہے کہ میرا ٹیپ سیٹی سے کوئی کمرشل تعلق ہے جس کا بعض لوگوں نے یہ مطلب بنا لیا کہ ٹیپ سیٹی کوئی فیک پروجیکٹ ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کی بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ٹیپ سیٹی کوئی فیک پروجیکٹ ہے ان کا بات کرنے کا یہ مطلب تھا ان کا بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ خبر کہ ٹیپ سیٹی میرا ہے یا مولانا کا ہے یہ خبر فیک ہے تو بدقسمتی سے اس خبر کو جو ہے وہ غلط رنگ دے دیا گیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے وائرل کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹیپ سیٹی کوئی فیک پروجیکٹ ہے تو میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ٹیپ سیٹی پہلی بات یہ یہ کہ کوئی فیک پروجیکٹ نہیں ہے یہ ایکشل پروجیکٹ ہے صرف اس کے ساتھ اگر میں جوڑا اور جوڑا ان حضرات سے ملا تو وہ اس لیے تھا اس حوالے سے تھا کہ فاؤنڈیشن کو فائدہ ہوگا میری جتنی بھی شمولیت اس میں ہوئی یا آئندہ ہوگی وہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہوگی نہ کہ سوسائٹی کے حوالے سے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی